موسیقی 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 ہے کہ اس دوست کے اندر پاکستانی چھپا ہے وہ ہمیں تو نظر نہیں آرہا پتہ نہیں کن نظروں سے وہ پاکستانی نظر آتا ہے حقیقت کیا ہے قدرتی آفت ہے یا بھارتی آفت ہے سالات مہمانوں کا آپ سے اعرف لٹا چلو صلی اللہ خان نیازی صاحب میرے صرف تشریف وقت میں آپ چیف عریدہ ہے اس نام پاکستان کے اور زیادہ حامد صاحب معروف تصویراتی ماہر ہے میں آپ دونوں مہمانوں کو ویلکم کراتا ہوں زیادہ حامد صاحب آپ سے شروع کرتا ہے قدرتی آفت ہے یا بھارتی آفت ہے دیکھئے پارشت مانسون میں ضرور ہوئی ہے لیکن سلاب اس سے اتنا بڑا نہیں آنا تھا یہ پاکستان میں داخل ہونے والے سات دریاء یعنی پنجاب کے پانچ دریاء انڈس اور پھر دریاء کابل ان سات دریاؤں میں پانی چھوڑا گیا ہے یہ پچھلے کئی برس سے انڈیا جو کم از کم سو سے زائد ڈیم بنا چکا ہے ان تمام دریاؤں پر جو کشمیر سے پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں اور چاہے وہ باگل یار ڈیم ہو چاہے وہ تمام وہ ڈیمز ہو جن کے اوپر پاکستان کی انڈس وارٹر کمیشن کو اتراز کرنا چاہیے تھا پچھلے دس بارہ پندرہ سال میں اب یہ خاموش بیٹھ رہے اور اب جب پاکستان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو پاکستان پر قہد برپا کرتے ہیں اور مانسون سیزن میں ویسی پاکستان کے دریاؤں تھوڑے چڑھے رہے ہوتے ہیں لیکن سہلاب اس طرح کا کبھی نہیں آیا جیسے آپ نے کہا کہ ہماری زندگیاں گزر گئی پاکستان کے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا لیکن جب آپ ان تمام آبی زخائر سے کہ جو انڈیا کشمیر میں یا انڈیا نے بنائے ہوئے ہیں آپ پچاس پچاس ہزار ایک ایک لاکھ کی اسے پانی بھی چھوڑنا شروع کریں تو یہ انفرادی طور پر نہیں معلوم ہوتا کہ اس دریاؤں کے اندر بارش کی وجہ سے پانی آیا ہے یا یہ ڈیم سے پانی چھوڑا گیا ہے لیکن جب باٹلیکس پہ آتا ہے کالباک پہ پہنچتا ہے جب یہ اٹک پہ 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 پہنچتا ہے جب یہ تاؤنسا پہ 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 تو اس وقت اتنے لاکھ کی اسے بن چکا ہوتا ہے کہ یہ تباکن سلاب کے حیثیت پہ بن توڑے جاتا ہے پہ پہ پانی پھیلتا ہے جاروں طرف یہ ایک مانسون کی عام بارشیں ہیں اس دفعہ بارشیں کوئی معمول سے زیادہ نہیں ہوئی ہیں لیکن جو سیلاب اتنا تباہ کن آیا ہے اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے جو نوشیرہ ڈوبا ہے نوشیرہ تو انڈس سے نہیں ڈوبا نوشیرہ تو پنجاب کے دریاؤں سے نہیں ڈوبا وہ دریائے کابل سے ڈوبا ہے اور دریائے کابل پر جو سیلاب آیا ہے وہ تمام کا تمام سیلاب سروبی کے ڈائم سے چھوڑا گیا ہے جس کی مینجمنٹ اس وقت ایک انڈین کمپنی کر رہی ہے اور دیکھئے اگر سیلاب آتے تو سیلاب انڈیا میں بھی آنا چاہیے تھا سیلاب افغانستان میں آنا چاہیے تھا دریائے کابل جو فلڈ کرتا ہے جو نوشیرہ کو چرسندہ کو ڈوبو دیتا ہے یہ تو اٹیک میں بھی نہیں پہنچا اٹیک سے پہلے کی بات ہے ساری اس میں یہ سیلاب کہاں سے آئے جبکہ افغانستان میں کوئی بارش نہیں ہوئی کوئی سلاب نہیں پہنچا یہ تمام کارڈنیٹڈ تھا جب پاکستان میں منسون کی بارشیں شروع نہیں ہیں جب تھوڑا دریائے ہمارے فلڈ کرنا ویسی شروع ہوئے ہیں روٹین میں اس وقت انہوں نے پانی چھوڑا ہے فورس ملٹیپلائر کے طور پر طاقت بڑھائی ہیں دریائوں کی ندیتاً کہ تباہی جو آپ دیکھ رہے ہیں آجا پاکستان میں برپا ہوئی ہے اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نکال دینا چاہیے انڈیا میں بلکہ آپ انڈینز کلیم کرتے ہیں اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی جائیے تو ان سلابوں کے آنے سے ڈیر مہینہ پہلے کی بات ہے کہ انڈینز نے پاکستان کو اس اپنے خیال میں پاکستان کی انڈس وارٹر کمیشن کو خبر دی تھی کہ ہمارے گیم بھر چکے ہیں اور اب پانی چھوڑنے لگے ہیں اور پاکستان کا انڈر وارٹر کمیشن کہ انڈر وارٹر کمیشن کے سربراہ ہونے کے نتیجے میں جو کچھ انڈیا ڈائمز بنا رہا ہے وہ پاکستان کی قوم کو انفارم کرنے کی ذمہ داری جماعت علی شاہ صاحب کی انڈس وارٹر کمیشن رسپونسپل ہے نہ تو انہیں کوئی قوم کو خبردار کیا نہ تو ان کو آگاہ کیا کہ یہ ہو کیا رہا پھر یہ جو تباہی ہیں کہ ہم نے پاکستان کو خبر دی ہے کہ ہم پانی چھوڑنے والے ہیں کس کے پاس وہ خبر گئی کس کے پاس وہ اطلاعات پہنچی یعنی یہ اتنے تمام سوالات ہیں جس کے جواب ہمیں اپنے صفوں کے غداروں میں بھی تلاش کرنے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ 1965 کی وار میں پاکستانی ہائی کمیشن نے ٹیلی گرام بھیجا تھا 6 ستمبر کی جنگ شروع ہونے سے پہلے پاکستانی فورن آفس کو کساب انڈیا حملہ کرنے والا ہے دو دن تک وہ ٹیلی گرام پاکستان کے فورن منسٹر کے ٹیبل پہ پڑھا رہا اور جنگ شروع ہونے کے بعد عیوب خان کو دکھایا گیا اور ہم جتنے بھی سینئر لوگن کو یاد ہے اس کو فورن منسٹر کی اب سانی آپ کو طرح سمار خان جازی صاحب یہ جب تنترہ معاملہ رہا ہے سلاب کا وہرہ حمدی اخبارات کو دیکھتے رہی آپ ان لوگوں میں جو تھے بلکہ آپ ہی تھے ایک آج شاید کوئی ہو اور جو بہر طریقے سے یہ چیخہ بکار کرتا رہا کہ بھارت کا پانی آ رہا ہے بھارت کا پانی آ رہا ہے یہ جو آپ نے کچھ لکھا اس پہ کچھ فرق پڑا ہے لکتے دار کو کسی نے آپ کی بات توجہ سے سنی کوئی رسپانس آیا یا بس لکھتے رہے کاغذ کالے کرتے رہے ہمارا کام تو ہوتا ہے لکھنا اور بتانا اور کہنا بولنا بھی کئی لوگوں کو کئی سینئر لوگوں کو میں نے مل کے بھی کہا جس وقت یہ فنڈز بھارتی جو ایکسپٹ ہو رہے تھے سلاب کے لئے تو بڑے صحب اقتدار لوگوں سے میری ملکات ہوئی ساتھ میں نے ایڈیشن بھی چھاپا اور جو میں نے کہا بھی سی کہ جی آپ فنڈز تو ایکسپٹ کرنے جا رہے ہیں لیکن وہ پانی بھی چھوڑنے والے ہیں راوی میں اور جو پنجاب بھی پچے گا نہیں جی اس طرح ہمارے دوست نے بات کی کہ اگر پنجاب پاکستان میں بارشے ہیں تو پنجاب ہندوستان میں ہی ہے علاقہ تو ایک ہی پنجاب ہے ہندوستان میں ہی پنجاب ہے اور پرابلم یہ ہے کہ جہاں پہ اس طرف کوئی بندہ دھیان نہیں دے رہا ابھی کل سے کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ جو کہتے تھے پرسینی لوگوں نے کہا تھا ٹھیک بات ہے لیکن یہ ٹھیک بات بہت پہلے لکھائی ہے میں نے پاکستان کے وزراء کے سامنے یہ بات رکھی جہاں آپ بیڈے ہیں وہ بیڈے تھے وہ نے کہا خواہ خواہ کہ آپ بات کر رہے ہیں بھارت آپ کو خواہ چار چیز میں ملوث نظر آتا ہے سندھ میں پانی جو ہو سندھ میں شروع سے جو پانی چھوڑا گیا سندھ میں تو وہ اس وقت بارشیں تو ضرور تھیں وہ در پلوچستان میں ہی سلاب تھا لیکن سندھ میں بھی بدماشی کی گئی تھی انڈیا کی طرف سے اور وہ اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی اور وہ کئی لوگوں نے مانا بھی تھا کہ یہ انڈیا بدماشی کر رہا ہے لیکن اس کے بوجود ان کے فنڈ بھی ایکسپٹ کیے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہ تو جو انڈیا کا کام ہے وہ کرنا چاہیے اس کو کر رہا ہے وہ ہمارا دشمن ہے وہ اس میں ہمیں کبھی ساجن مانا نہیں ہے ایٹمی طاقت کے بعد وہ زیادہ مخالف ہمارے ہو گیا ہے اور اس باہر پانی کے ذریعے یا آبی جاریت اس کو کہیں اس ذریعے اپنی سٹیٹیجک معاملات اور اپنے ڈیم زیادہ بنا کے اپنے اس طرح ہونے کمزور اور اکانومی کو بھی کمزور کرنا چاہتا ہے تباہ بھی کرنا چاہتا ہے کیا ہم سوئے ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے جناتری شاہ صاحب سے آپ کو رابطہ ہوا آپ نے اچھی چھاتی ان کے بارے میں ان کو جگنے کی تقلیق دوارہ کی میں وہ تو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کرتے وہ تو ہونے کھر کیا رہے ہیں براب کیا میں نے آج دو دوستوں سے پوچھا کہ کبھی فیلڈ میں جائے جو فلٹ جاؤا ہے کبھی لوگوں کو پوچھا ہے کہ ان کے حال کیا ہے ٹیگی پہ بیٹھ کے آپ اے سی کمروں میں بیٹھ کے تجزیر ایسے کر رہے تھے ہیں کہ آپ جس طرح فیلڈ سے ہو کے ہیں پرابلم یہ ہے کہ کسی کو ریالیٹی کے تو کچھ پتے نہیں کہ فیلڈ میں کیا ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ حالات کیا ہو رہے ہیں اور قوم کر رہے ہیں اس میں بالکل بانگے دول کی طرح میں کہنا چاہتا ہوں اور قوم کو بالکل مجھے میں رمضان کا مہینہ ہے کہ اس میں بارشیں ضرور پہلے سے زیادہ ہوئی ہیں اس آن لیکن اس میں ایٹی پرسنٹ جو ہے بہارت کا ہاتھ ہے اور وہ سٹیٹیجک طریقے سے چل رہا ہے ہم نہ ڈیم بنا رہے ہیں ہم نہ اس طرف توجہ کر رہے ہیں ہم اور نہ وہ اس طریقے سے ایٹمی ذرائع کے ذریعے تو وہ ختم نہیں کر سکتا عالمی برادری کو دکھانے کی خاطر ایک طرف وہ یہ بھی کر رہے ہیں دوسری طرف ہماری قوم سوئی ہوئی ہے یہ طرح سے بنا زیادہ حمد صاحب اس کا مطلب پہ یہ ہوا کہ ہر سال بارت پانی چھوڑا کرے گا اور ہمارے سلا بایا کرے گا ہر سال بارت پانی روکا کرے گا اور ہماری فصلوں میں پانی نہیں ہوا کرے گا ایک آج کل کی جو جدید جنگ جنگ میں لڑی جاتی ہے ایٹمی طاقتیں ایک دوسرے سے نہیں لڑتے ہیں آج کل جو جنگ ہے اس کو فورت جنریشن بار کہتے ہیں یعنی چوتھی نسل کی جنگ جو ہے اس کے مطابق ملک میں اہد برپا کیے جاتے ہیں سلاب برپا کیے جاتے ہیں دہشت کرد گروہوں کو تہری کے طالبان ہیں بلوچستان لیبریشن آرونی ہیں اس قسم کے گروہوں کو چھوڑا جاتا ہے انکومپٹنٹ کرپ حکمران بٹھائے جاتے ہیں پاکستان کی ملشق کو تباہ کیا جاتا ہے اگریکلچر کو تباہ کیا جاتا ہے انفرمیشن اور میڈیا غور مسلط کی جاتی ہے اور کمائیوس کرنے کے لیے اس کی آئیڈیالوجی اس کی نظریات کو ختم کرنے کے لیے اس جنگ کو یہ جنگ لڑی جا رہی ہے اور جب اس کے نتیجے میں قوم بری طرح پیسی چلی جاتی ہے تو پھر اس کو بغیر وارننگ کے اس پر حملہ کیا جاتا ہے جس کو انڈیا نے اپنی نئی ڈاکٹرنگ بنائی ہے کول سٹارٹ کے نام سے کول سٹارٹ ڈاکٹرنگ جو انڈیا کی ہے وہ انہوں نے اسرائیل سے لیے جو 1967 میں نے ازمینوں ایکسرسائز کیے پاکستان آرمین نے ازمینوں ایکسرسائز کیے یہ کہ انہوں نے اس کو ڈیویلپ کیا ہے کہ اگر انڈیا نے کول سٹارٹ یعنی بغیر وارننگ کے حملہ کیا پاکستان پر تم کس طرح رسپانڈ کریں گے لیکن بات یہی ہے کہ کول سٹارٹ ڈاکٹرنگ میدان جنگ میں نہیں لڑی جائے گی کول سٹارٹ ڈاکٹرنگ شہروں میں لڑی جائے گی عبادی میں لڑی جائے گی پانی کے ذریعے لڑی جائے گی انفرمیشن بور کے ذریعے لڑی جائے گی اور پاکستان میں موجود دہشت گرد گروہوں خودکوش حملوں کے ذریعے لڑی جائے گی اور یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں ہم نے انڈیا کو دونوں ایکسس دے دی ہیں افغانستان سے بھی اسی طرح اپریٹ کر رہے ہیں پہلے تحریک طالبان کو سپورٹ کرتے تھے اسلاح بیٹھے تھے خودکوش حملہ آور بلوچیتان لیبریشن آدمی کو سپورٹ کرتے تھے اب تیسرہ ایلمنٹ پانی بھی انڈیا سے یعنی افغانستان کے راستے پاکستان نے فلڈ پیلانے کے لیے اور سلاح بلانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے سروبی کا ڈیم بھی ان کے پاس ہے اور پاکستان نے جو ہمارا قطر میں پاکستان انڈیا کا پاکستان کا افغانستان اور امریکن کا کمیشن ہوا ہے پچھلے دنوں قطر میں جہاں پاکستان نے کمپلینٹ کیا ہے اس بات پر امریکنز کے ساتھ کہ انڈینز کو روکیں افغانستان نے یہ مزید ڈیم بنا کر دریائے کابل روکنا چاہتے ہیں یا پانی چھوڑنا چاہتے ہیں جب وہ کر رہے ہیں ہم نے افیشلی کمپلینٹ کی دیئے پاکستان نے لیکن اس خبر کو جس ہمارے افیشلی نے کمپلینٹ کی تھی اس ساری خبر کو میڈیا سے ایسے رائب کر دیا جیسے پاکستان نے کبھی کوئی شکایت نہیں کیا ہمیں پانکو پتے نہیں ہیں کہ انڈیا افغانستان میں کیا گیم کھیل رہا وہ اس طرح دہشت گرب نہیں بھیج رہا انہوں نے ابھی مثال دیئے اور مزید کی بار دیکھئے کہ پاکستان کے اندر ڈیم نہ بنانے کی ساری کاروائی بھی وہی لوگ دالتے رہے ہیں جو نتریاتی طور پر پرو کانگریس کے تو انڈین رہے ہیں ہمیشہ یعنی جو پتیوز پارٹی گوئے میں آتے ہی کام کالا لگ ڈیم نہیں بنائیں گے آپ کو تو یہ کسی عالمی ایجنڈے کا حصہ یہ اسی جو پیپلز پارٹی کی حکومت جس ایجنڈے پر اس وقت کام کر رہی ہے یہ نادان دوست بھی ان میں شامل ہیں اور دانہ دشمن بھی ان میں شامل ہیں ان میں یہاں وہ لوگ بھی شامل ہیں مجھے بتائیے کہ آپ پیس کو کیا ایجنڈا کہیں گے کہ جب دشمن کے تیارے پاکستان کی سردوں پہ داخل ہوتے ہیں نائنگ ممبئی کے بعد ہم پہ عملہ کرنے تو انڈین سٹیٹمنٹ سے پہلے پاکستانی حکمران کہتے ہیں یہ غلطی سے داخل ہو گئے تھے یہ اور یہ جب انڈیا کی بات ہوئی کہ انڈیا ہمارا پانی چوری کر رہا ہے تو پاکستانی فارن منسٹر کہتا ہے کہ انڈیا ہمارا پانی چوری نہیں کر رہا ہم اپنا پانی ضائع کر رہے ہیں میں آپ کے آج اس پروگرام کے حوالے سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ پہلے انکر پرسن ہے جن کو اتنی تکلیف ہوئی ہے پانی کے بارے میں بھارت کے رویے کے بارے میں ہمارے کیوں میں نے آج سارے اخبار پڑے ہمارے لکھنے والے انٹلیکچول انکر پرسن کیوں اس پہ کوئی اس پہ شک تو نہیں ہے دوسری رہے تو نہیں ہے ہم اسی پرسنٹ کہہ رہے ہیں لیکن وہ ان کو یہ تو تمام انٹلیکچول کو تمام میڈیا کو پتا ہے کوئی چالی پرسنٹ کہتا ہوگا کوئی پچاس کہتا ہوگا اس کو خارج ازمین کا انٹ کوئی نہیں کہتا انٹلیکچول کوئی نہیں کہتا انڈیا نے پانی سندھ میں بھی پرابلم کریئٹ کی ہے اور ابھی جو باکرا ڈیم کے جو کاتھوں دروازیں کھولے ہیں اس نے زیرتی کی تو کوئی میڈیا کا بندہ بول نہیں رہا کوئی تذیعہ نہیں رہا کوئی کالنم نہیں رہا اس کی کھاں کھاں چلے گئے ہیں آپ میڈیا سے آپ بتائیے آپ کھاں چلے گئے ہیں مقصود پہلے انکر پرسن ہے جس کی میں یہ باتیں سن رہا ہوں تو پہلے تو ہم اپنے لوگوں کو اٹھائیں دیکھو میں الطاف حسین نے کہہ دی آج کہ جی مارچ اللہ اس میں بڑھ کے پولیٹیکل لوگوں کا اتصاب ہونا چاہیے میں کہتا ہوں اس میں غلط بات کیا اس کو کہنا چاہیے تھا کہ جنرلوں کا بھی اتصاب ہونا چاہیے کوئی ایسا مائی کا لال قیدہ ہو جو جنرلسٹوں کا بھی اتصاب کرے جو ججوں کا بھی اتصاب کرے جو بڑے وکلاہ کا بھی کرے اور سیاستدانوں کا جنرلسٹو کیا جائے ہمیں مت شہر رہا ہوں ہم خود اپنا دے ساتھ پہ رہیں گے آج آپ پہ اتنا مشکل وقت ہے آج اس لوگ آج کوئی میڈیا کا بنا نہیں بول رہا ہوں کوئی کالم میں نے سارے میں افان صدقی کو بے راستے پہ ٹیلی فون کے امیہ کا جار اس پہ کچھ تو لکھتے اگر آپ ہمیں تیس تیس ماہ کا تیس جب پچیسی رہا ہو تو ہمارا دشمن ہے اور اس کے ہم فانچیں زیر آمد صاحب یہی سمجھے کہ ہر سال سلا بہا کرے گا ہر سال کیا پیدا ہوا کرے گا کوئی ہمارے پاس تو پالیسی کوئی پلاننگ نظر نہیں آ رہی دیکھئے پاکستان کو بنیادی طور پر ہم کو اپنے ریزر وائز چاہیے تھے اپنا پانی رکھنے کے لیے تاکہ جب انڈیا ہمارا پانی روکے تو ہم اپنے پانی کے زخیرے استعمال کریں اگر بڑے ڈیم نہیں بنانے ہیں تو پاکستان میں لیکس جھیلیں اور بڑے آبی زخیر تو بنایا جا سکتے تھے ہم نے تو وہ بھی نہیں بنایا یعنی پاکستان اپنا ستر فیصد سے زیادہ پانی ہم سندر میں بھیگتے ہیں اتنا پانی جو کمس کا ملک کی چار سال کی ضروریات پوری کر سکتا ہے اب ہم سندر میں ڈالیں گے یہ اسی بات کو بنیاد بنا کے جب آپ دنیا میں جاتے ہیں آربیٹریشن کے لیے یہ مقدمات کے لیے انڈیا یہی آپ کے خلاف دلیل دیتا ہے کہ ہم نے تو ان کا پانی نہیں روکا ہم نے تو اپنی ضرورت کے لیے پانی استعمال کیا یہ تو اپنا پانی ضائع کرتے ہیں اور اس بنیاد پر وہ ڈیم پر ڈیم بنایا چلا جا رہا جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے وہ پانی خود نہیں استعمال کر رہا وہ پانی صرف اس نے رکھا ہوا اس لیے کہ پاکستان کو فصل لگانے کے وقت پہت میں برپا کرے گا اور ممسود میں سلاب لائے گا یہ جنگ ہے یہ جنگ ہے ایکچولی جو سمجھدار جو امریکہ کیا کرتا ہے جس ملک کو سمجھ تھوڑا سا ڈان کرنا ہو تو وہ ایکانومی کو اس کی ڈان کرتا ہے پہل ایکانومی کو ڈان کیا جائے کسی تو یہ ایکانومی کو بھی ڈان کرتا ہے پاپولیشن کو بھی ڈان کرتا ہے جو آگی ہے جنگ یہ تو تمام ایکانومی سے بڑھ ترجم ہے یہ تو ہر پہلوں کو ڈان کرتی ہے صحت کو قوم کو ڈیموریلائز کرتی ہے ہیلتھ کو قوم کی ختم کرتی ہے دیکھو ماں ہم کالاباد ڈائم کا آج تک اعلان نہیں کر سکے ہم وہ جو اے نا کارگل ڈائم دنیا کا تیسرا بڑا ڈائم ہے بیگر ڈائم بھیک کیا واپس آئی ناظیر بات ہو رہی ہے بات کیا بھی جارہی ہے بیگر کے اوپر جو واپس آئیں گے تو اس کا حل پوچھ نہیں پشش کریں گے اپنی مہمانو سے جابس کا سلوشن کیا پاکستان میں کہیں بھی بھی یہ احساس نہیں پا جا رہا معاف کی گیا نہ میڈیا میں نہ سردانوں میں نہ ہمارے ادابرین میں نہ انٹیلیجنسیا میں کہ یہ لحظ قدرتی آفت نہیں ہے اس میں آپ کے پروسی بھول کا بیعت ہے اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے یہ ایک مجرمانہ قفلت ہے اور اگر یہ ایک مجرمانہ قفلت ہے تو پھر یہ سال آپ کے بار سال آیا کرے گا پھر گہت بار سال آپ کے اوپر رازی رہا کرے گا ان حال آپ نے ہمارے پاس بگاہ کی علاوازمات کیا ہیں بے کے بعد ملتے ہیں موسیقی 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 بہ لاغیت کیا ہم نے بہہمیت کی کوئی لائم تو نہیں قtte کر لی کیا یہ ایک حکیمانہ مانا اصور صاحب فیصلہ ہے بارت سے اس مسئلے کی سوپر اس معاملے میں اس سے مدد لینا یا اس کو باپس کرنی چاہیے تھی اور ایک سٹرنگ پروٹیسٹ جاری کرنا چاہیے تھا کہ یہ آپ کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے آپ سے انداد نہیں لیں گے تاکہ ایک میسیج چاہتا دنیا کو کم در نگلی جنڈی 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 ہے دیکھئے امریکہ کے ساتھ ہمارے دفاعی معاہدے بھی ہیں ہم ان سے ایف سکسٹینز بھی لے رہے ہیں اگر ان کے ساتھ ہم کچھ لے رہے ہیں تو کچھ دے بھی رہے ہیں ان کو ان کے نیٹو کے سپلائی لائنز پاکستان کے تھوڑ جاتی ہیں وہاں پہ ڈپینڈنٹ ہے ہمیں امریکہ کے اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا امریکہ کو ہماری ضرورت ہے اور ایک برابری کے سطح پہ ہم بہت سارے معاملات ان سے طے کرتے ہیں ہندوستان کے ساتھ ہماری عزلی عبدی دشمنی ہے اور خاص طور پر جس حلاب کے لیے وہ انداب دے رہے ہیں جب انہوں نے خود برپا کیا ہو دیکھئے اس میں ایک غیرتمند انسان کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ کس بات سے تمہاری بیزتی ہوتی ہے کس بات سے تمہاری غیرت میں کمی واقع ہوتی ہے یہ باتیں یہ لیکچز بشرموں کو دیے جاتے ہیں ان حکمرانوں نے ساری حدود پار کر لی ہیں شرم حیاء عزت اور غیرت کی بات ہم نے وہی کہی تھی کہ یہ پاکستان کا ایمبیسٹر جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے انسانوں کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ وہ پاکستان کا ایمبیسٹر ہے یا انڈیا کا ایمبیسٹر ہے جو امریکہ میں بیٹھ کے کس کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے پاکستان کا فارن منسٹر جب پانی کے بات ہوئی جب پانی کا ایشو کھڑا ہوا تو ان کا سٹیٹمنٹ پہلے آیا تھا کہ انڈیا ہمارا پانی چوری نہیں کر رہا ہم اپنا پانی خود ضائع کر رہے ہیں اگر ہم خود ضائع کر رہے ہیں پھر انڈیا سے آپ وارٹر کے ایشو پہ نگوشیٹ کیا کر رہے ہیں پھر نگوشیٹ کیا ہو رہی ہیں کہ آپ کی کہ آپ دیم کیوں بنا رہے ہیں آپ پانی ہمارا کیوں روک رہے ہیں ان کے اپنی کٹرڈکشنز اتنی ظاہر ہیں انڈیا ان دیم کی اوپر پچیس ارب ڈالر سے زائد خرچ کر چکا ہے وہ کسی صورت میں بھی ان دیم کو ختم نہیں کرے گا وہ آخری سٹیجز میں ہے یعنی یہی پہ ہم بات کرتے ہیں کہ انڈیس وارٹر کمیشن کی اسی لئے پھر جماعت علی شاہ صاحب کا نام بار بار آتا ہے بیچ میں کہ جب پندرہ سال پہلے یہ دیم بننے شروع ہوئے تھے کہاں یہ لوگ سو رہے تھے جا کے یہ مجربانہ تھا پورے میڈیا میں کہیں آپ کو انڈیس وارٹر کمیشن کا وجود نظر نہیں آ رہا ہے کہ جس کی ذمہ داری ہے یہ بتانا کہ کون سے دیم کس جگر باقی ہیں کتنے کسٹ پانی وہ چھوڑتے ہیں پاکستان میں کس دریا پہ کتنے بنے ہوئے ہیں اور کون سے دیر قانونی ہے بیاس سے لے کر انڈیس تک اس وقت کم اس کم کم اس کم سو سے زائد جو سے ملے اس کو ذمہ دار نہیں ہے حضرت آمد صاحب انڈیس وارٹر کسی حوالے سے بھی اس طرح آتنی شرک کی اوپر بیٹا پانی کی حوالے سے اس کو بھی ڈیبیٹ نہیں ہے پارلیمنٹ میں نہیں ہے کسی نہیں نہیں دیکھیں بات بلکل صحیح ہے یہ مجرمانہ غفیت قوم کے اجتماعی غلطی ہے جس کا اجتماعی کفارہ آپ دے رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کے سپیشلائزیشن ہوتی ہے منسٹری آف ایک کلچر ہے منسٹری آف وارٹر این پاور ہے انڈس وارٹر کمیشن ہے یہ پرائے راست انوالو ہے اس کام میں اب وہ حساس پایا جا رہا ہے تب ہی بھی نہیں بلکل نہیں یہ غفیت تب ہی اسی طرح یہ ہے پاکستان کی میڈیا پہ آج جب یہ پروگرام آپ کر رہے ہیں مجھے میڈیا دیکھ لیجئے چاروں طرف کون ہے جس بات پہ بات کر رہا ہے کہ انڈیا نے پانی چھوڑا ہے کون ہے اس بات پہ بات کر رہا ہے کہ انڈین ڈیمز کے ساتھ اب ہم کیا کریں گے کہ ہر سال ہمیں اس تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا کون یہ بات کر رہا ہے کہ اس ایشو کو جنگ کے ذریعے حل کرنا ہے یا اس کو انٹرناشنل آرڈیٹریشن میں لے کے جانا ہے اور انڈیا کو کئی سال سال دو سال سیٹ بیک ہوا تا اس پروجیکٹ کے اوپر ہمیں بھی یہی کرنا پڑے گا ہر کی طرف بات میں آتی ہیں سلسلہ رہاں نیازی صاحب یہ مجرمانہ غفلت کیوں ہوئی ہے ہر شعور فکر سے ہوئی ہے میڈیا سے ہوئی صافت سے ہوئی سیاست سے ہوئی پارلیمنٹ میں کسی نے بات نہیں کی یہ نمازہ مستقبل جن چیروں سے باقستہ ہو چکا ہے اور جن چیروں میں پڑ چکے ہیں نمبر ایک پارٹی قاضی نے پڑ چکے ہیں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میڈیا کوئی چسکا ہے مثلا آپ چیف اجیدہ ہیں آپ ایک اخبار میں کر رہے ہیں بہت 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 سارا صفحہ اول سیاست دانوں کے فرسودہ بینات سے بڑا ہوتا ہے سارے کالم ان کے بینات سے بڑے ہوتی ہیں سجیدہ موضوعات کو تو ہم لوگ آپ نے بیرفتی نہیں کرا سلسلی خیزی چاہیے ہمیں شیخ رشید میں یہ کیا دیا جواب جو انسان نے یہ چاہیے ہمیں پسند ہے نواز شریف کے نواز شریف کی فیور میں لکھیں گے اگر پسند ہے پیپل پارٹی کی فیور میں لکھیں گے میں نے ارز کیا کہ نیشنل مستقبل ہمارا تاریخ اس لیے کہ ہم نیشنل قاضی کو بھول چکے ہیں اور ہمیں اپنے ملک کو بھول چکے ہیں میں تو یہ کہوں گا اپنے ملک کو بھول چکے ہیں کہ ہم کس طرح جا رہے ہیں جس طرح آپ نے کام کی کامیں اس کی بھی ہے لیکن وہ ہمیں مدر دے کے اپنے مقاصد اجید کرتا ہے ہمارا ختم ہونا بھی اس کا ایک مقصد ہے کہ ہم ایک روحی لنگلی قوم کی ساتھیں اگر میں اپنے ملک کو بھول چکے ہیں نواز شریف سے آتی ہے نہ پیکل پارٹی سے آتی ہے نہ فوج سے آتی ہے نہ جوڈیشلی سے آتی ہے ابھی تو اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اللہ تعالیٰ جوڈیشلی میں کوئی احمد پیدا کر دے اس جوڈیشلی میں احمد سے پانی کا مسئلہ تو حال نہیں ہوگا پانی کا مسئلہ حالوں پر سارے مسئلہ لگے جب احمد پیدا ہو جائے گی جب اس قوم یہ سوچنے لگ جائے گی کہ ہمارا دشنہ کون ہے ہمارا سجن کون ہے اور ہمیں ہر سال اس عذاب سے بچنے کے لیے ایک تو ٹیم بنانے چاہیے دوسرا اس کیس کو کسی عالمی فورم پر ہمیں لے جانا چاہیے کہ انہوں نے تباہی برپاہ کیا ہے اور یہ ہر سال تباہی برپاہ کرے گے ضرور ہے جب پانی چھوڑنے کے ہوگے پانی چھوڑے گے جب پانی بند کرنے کی تصورت بھی بند کر دیں گے اور ان کے رہنوں کرم پر آپ نے جینا ہوگا اگر آپ نہ جاگے تو آگے اس سے برے کیا حالات ہو سکتے ہیں اس سے برے ہو سکتے ہیں جی آپ کی کھڑی فصلت ہوا ہوگی زیداند صاحب آئندہ شاید آپ کی بہائی کے موسم میں آپ کے یہ پانی نہیں ہوگا تو کیا ہم یہ پانچ سات سال بعد مکمل بڑا غرق کروا کر سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ ابھی سے ہمیں آپشنز کی پر غور کرنا ہوگا اور آپشنز پر غور کرنا ہوگا تو آپشنز کیا ہیں ہمارے بات دیکھیں جس ایس کیا ہے جس نائی صاحب نے کہا کہ ہمارا پاس کئی آپشنز ہیں ایک زندہ رغیرتمند قوم جب سامنے ہوتی ہے تو اپنے آپشنز خود نکالتی ہے پاکستان میں یونائٹی نیشنز ملٹری ایبزورگروپ فر انڈیا ان پاکستانی جس کا کام یہ ہے کہ لائن اف کنٹرول پر کوئی وائیلیشن ہوتی ہے تو اس کو رپورٹ کیا جاتی ہے وہ ابزورف کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں جا کے کو کہ وہ جنگ نہیں رکھوا سکتا ہے لیکن کم اس کو میک انٹرنیشنل باڈی رپورٹنگ اور ابزورفنگ باڈی ہے پاکستان سٹرانگ ڈپلیمیسی کے ذریعے انڈیا کے ان تمام ڈیمز کی اوپر جب تک کہ ہم اربیٹریشن میں جا کے اس مسئلے کے رزول نہیں کرتے ابزورویٹرز بٹھا سکتے ہیں کہ پانی چھوڑا جا رہا ہے یا نہیں چھوڑا جا رہا ہے اس پر سختی سے امپلیمنٹ کروایا جا سکتا ہے ہم اس بات تو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ کتنا پانی پاکستان میں آئے گا اور کتنا نہیں آئے گا اور جس وقت ہماری اگر پانی ڈیمو میں موجود ہے اور ہماری فصلوں کو ضرورت ہے انڈیا پانی روک رہا ہے تو یہ حسٹائل ایکٹ تصور کیا ہے ہم اپنی پانی کو پیا یا سمندر میں پھیک ہیں جو مرضی کریں یہ ان کا کوئی ایشو نہیں ہے وہ روگ نہیں سکتے انڈیو واتی ٹریٹی کے تحت اس پانی کو ایون وہ ٹریٹی ہمارے خلاف تھی اس میں بھی ہم نے اپنے دو دریاء مشرقی دریاء ان کو دے دیئے تھے اور ایک چھوٹی زقیمت لے لی تھی اور اگر یہ نہیں مانتے ہیں اگر یہ چونکہ یہ نہیں ماننے گا میں معلوم ہے کہ ہندو بنیا کبھی مان کے نہیں دے گا تو ہم انڈیو واتی ٹریٹی کو سکراب کرنے کی بات بھی کر سکتے کہ ٹریٹی ہم ختم کرتے اس کے بعد پر جو کچھ ہوگا اس کے بعد جو کچھ ہوگا طاقت کے بل پہ ہوگا دیکھئے بات یہی ہے دنیا افورڈ نہیں کر سکتی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس موقع کی اوپر اس کا آزار کر سکتا ہمیں پوری طاقت ہے لیکن بہت صرف یہ کہ ہمیں قیدہ کے غیرتمند چاہیے دلیر چاہیے اس قیادت کے ساتھ ممکن نہیں ہے قیادت غیرتمند کہاں سے آئے گی یہ جو کچھ یہ سلاب جو بہا ہے نہیں اسے فصلوں کو بہا کے نہیں لے کے گیا یہ سکومت بھی بہا کے لے جائے گا وہ میں بتاتا ہوں یہ جائیں گے وہ بھی ہوگی تو فیر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ اس طرح آپی جائریت ہوتی ہے تو کیا انڈیا کے چینل اور انڈیا کا میڈیا اس طرح خموش ہوتا ہمارے لاکھوں انسان لاکھوں مسلمان دہشت گردی میں انڈیا کئی واقعات میں ملابس ہوتا ہے لیکن ان کا ایک واقعہ ہوگا تھا کیا ہوگا ہے کتنا ڈیفنسیف یہ تو مجھے آپ سے پوچھ لیں ایٹی پسنٹ لایس ٹائج آپ کو تباہ ہو گیا کوئی بارہ پاک کے بارے میں بول نہیں گا کہیں ایسا تو ہی ہم جانتا ہواس پہ بہرنے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خلق خبات کو رگڑا دے رہے ہیں رکھی کر دیئے نا کوئی بول نہیں گا جانتا چاہے ایٹی پسنٹ لایس ٹائج آپ کو تباہ ہو گیا فس نے آپ کی تباہ ہو گئی سب کچھ اجھت گیا آپ کا اور جانتے سلاب آیا اگر آج کھڑا ہو جائے تو اچھا لیڈر بھی آ سکتا ہے اگر میڈیا پارٹی بازی سے نکل جائے اور امریکہ ہمارا دو سنوٹ بھی اسی طرح ہمیں رولر لگا سکتا ہے زیادہ آنکھ صاحب کیا آپ پہ ہمارا فکری دیوالیا بھی نکل گیا ہے دیکھیں اقبال کا ایک شیر آپ کو بتاتے ہیں فکر اگر خام تو آزادی افکار یہ آزادی سیاست اور آزادی صحافت کی اوپر جو بات ہوتی ہے اقبالنس کی حدیں متین کر دی ہیں فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو ہیوان بنانے کا ہے طریقہ بہت مایوسی ہوتی ہے اس بات کی اوپر ہمارے میڈیا کی سطح اتنی سپرفیشل ہے اتنی سطح ہی سوچ ہے کوئی ناشنل سیکیورٹی پالسی عاموں کے اروج و زبال کے اصفاب اس قوم کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے جدید دنیا میں پاکستان کا مقام کیسے پیدا کرنا ہے اس قسم کی تو کوئی بات اس میڈیا میں وجود ہی نہیں رکھتی اور انفورچنٹلی پاکستانی میڈیا میں اس وقت امریکنز نے پچاس ملین ڈالر ڈالے ہیں پاکستانی میڈیا پہ یہ بھی فیکٹ ہے پاکستانی میڈیا کو پاکستانی صحافیوں کو خریدنے کے لیے ہمارے چینلز کو خریدنے کے لیے جب پرائن ٹائن کے اوپر مین چینلز پہ وائس آف امریکہ آ رہا ہو تو آپ مجھے بتائیے چیریٹی ایک چندے میں تو نہیں آ رہا ہے کوئی قیمت لگائی گئی ہے ڈالرز میں اس کی جو پاکستانی میڈیا پہ چلایا جا رہا ہے وہ پوائنٹ ایس انفورچنٹلی ہماریکنی پیسے ہیں کچھ آپ تک بھی پہنچے جی نہیں ہم چھوٹے لوگ ہیں چھوٹے لوگ ہیں میڈیا آزاد ہونا اور بات ہے ہمارا میڈیا انفورچنٹلی آوارہ ہوا ہے آوارہ ہو گیا ہے آزادی اور آوارگی میں یہی فرق ہے آزادی حدود کے ساتھ ہوتی ہے رسپانسیبیلیٹی کے ساتھ ہوتی ہے آوارگی میں انسان مادر پدر آزاد ہوتا ہے تو آگرین میڈیا تو آوانہ ہو گیا وہ جو ہماری قیادت میں ہماری اوپر مسلط رہی وہ جو جنبوری اور وہ جو غیر جنبوری ان کی آوارگی کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہنے دس دس سال لوگ مسلط رہے اس ملک کی اوپر برون ہم یہ کروائے لوگ بیچے بیچ کے اپنے کتابوں میں اطراف کیا کہ میں نے لوگ بیچے لال مسجد کو لہو میں محلا دیا وہ صاحب نہ ان کو آئیل روک سکا نہ ان کو اخلاقیات روک سکی نہ ان صاحب کو قانون روک سکا وہ صاحب ہی منا لیتے ہیں کوئی دان میڈیا تو چلے آوارہ ہو گیا یہ قوموں کی اجتماعی غلطی ہے اس میں سیاست دان اس میں حکمران اس میں میڈیا اس میں علماء اس میں دانشور سب شامل ہیں اور اسی لئے اجتماعی سزا کاٹ رہی ہے پوری قوم ابھی کسی ایک گروہ کی وجہ سے نہیں لیے اور اجتماعی جب خون بھائی اللہ سے ڈرے کہ عراق جیسا حال ہمارا نہ ہو جہاں پہ انجینرز ڈاکٹرز اور سائنٹس اور پڑھے لکھے بچوں قرائفے نکال کے اپنی ذاتہ حفاظت کرنے کے لیے سڑکوں پہ لڑنا پڑا اس وقت دشمنوں کو جو پلان ہے اس وقت عراق کے بعد افغانستان کو انہیں برابر کر کے رہنے آئیل صاحب دیکھا ہے اور مکمل مایوس ہیں آپ کو کوئی امید کی طرح نظر آتے ہیں ہم صرف پر امید ہیں ایک مایوس ہی نہیں ہمیں اس وجہ سے نہیں ہیں کہ اللہ کے فضل سے آپ کی عادت ہے پر امید رہنا یا آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے اس وقت پر امید ہے نہیں الحمدللہ دیکھئے ہمیں نظر آ رہا ہے میں ایک دخائی تجزیہ نگار بھی ہوں اور ساتھ ساتھ ایک رومانٹک آئیڈیولاگ بھی ہم جب سیکیورٹی اور ڈیفنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو تب بھی ہم گرانٹ ریالیٹیز بات کرتے ہیں یہ کوئی ہائپوثیٹیکل ہائپوثیس نہیں ہوتا کہ ہوا میں ہم بات کر رہے ہوں اس وقت پاکستان مضبوط ترین پوزیشن میں ہے بحثیت ایک نیشن ایک قوم اس پورے خطے میں امریکنز ہم پر ڈیپنڈ کرتے ہیں ہم امریکنز پر ڈیپنڈ نہیں کرتے پاکستان کو اللہ تعالیٰ یہ آپ بھی بتا رہے ہیں کیسے مضبوط ترین ہماری حالت تو ہی ہے کہ ہر سال پانی چھوڑا کرے جا آ رہی یہ پہلے سال اس نے وار ہم پہ کیا ہے کہ پچھلے دس سال کی ہماقتیں جو ہم کرتے آئے ہیں یہ ڈیم آج سے نہیں مشرف طور کے شروع سے بننا شروع ہوئے تھے یہ دس سال کی غلطیاں جتے کفارہ اب دیکھا ہے آپ نے لیکن اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے یہ ٹائٹ کیم بھی منیشد ہم اس وقت امریکہ پہ بھی امریکہ کی بھی سٹریٹیجیک انٹرسٹ کو ہم کنٹرول کرتے ہیں افغانستان بھی ہمارے خطے موجود ہیں اور انڈیا بھی اس وقت بھی انڈیا کی بھی اپنی ویکنسز ہیں اسے پہ گھر تو سنبھالا نہیں جا رہا ہم دنیا کیسے کنٹرول کرتے ہیں جیسے اس ناپاک قیادت کو تبدیل کرنا ضروری ہے تو یہ ناپاک تبدیل ہوں گی زیدانت صاحب تو بہر ناپاک آ جائے گی اب الیکشن میں ہوں گا اب الیکشن ہمیں نظر نہیں آتے آپ کو غیر جبوری طبیلی نظر آ رہی ہے دیکھیں اس وقت ایک انارک جبوری طبیلی نظر آ رہی ہے ایک کہ جو خدا ہی ہوگی چاہے وہ فوج کی ذریعہ ہو سپریم پورٹ کی ذریعہ ہو یا عوام الناس ان کو سڑکی یا ان کو سڑکی میں عرض کر رہا ہوں اس پرسس میں ہم نہیں جا رہے ہیں کہ آپ اس تبدیل کی سڑک پہ اگر انارکی پھیلتی ہے سڑک پہ اگر انارکی پھیلتی ہے یہ کئی مرتبہ ہو چکا ہے کہ پبلک عوام الناس نجازہ مجھے خدا لیا ہے خدا ہی تبدیلی کی ذریعہ نظر کریں جس خدا ہی تبدیلی کی جس کے ہم بات کر رہے ہیں وہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ مقافات عمل ہوتا ہے جو تبدیلی لے کر آتا ہے اس کے پروسس اور سٹریٹیجی کو آپ نہیں جانتے ہیں لیکن آپ کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ نوشتہ دیوار لے لکھا ہوا ہے کہ یہ تبدیلی آنے والی ہے یہ مقافات عمل ہے جو جیسا کہتے ہیں بہت بہتری آنے والی ہے اس لیے کہ سب سے بڑی چیز جو ہمیں امید دلا رہی ہے کہ اس قوم میں ایک پیٹریوٹک نیشنلیس ریوائیول ہے نوجوان طبقے میں بھی پاکستان میں اب ماشاءاللہ اس میڈیا میں بھی ایسے میڈیا کے کیٹیگری ایسے میڈیا آجائے ہیں سوری طور پر حال کے ہاں بات کس اگرشن میں اگلے سال اپن یہی کرے گا اگلے سال سے پہنے بلکہ آپ کو یہ پانی روگ لے گا اڈیک کیا جائے کھل کھلا کے لڑا جائے تباہ کیا جائے کسی اگر طریقے سے یا آپ کے پاس آپ ایڈریشن میں کوئی ایسا فورم موجود ہے یہ پہلا سٹیپ تھی ہے کہ قوم کو آگاہ کیا جائے یہاں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اس کے بعد ڈپلومیسی اور پولیٹیکس کی بات آتی ہے اور تیسرا اپشن اس کا یہ ہے کہ انڈیا اس کے بعد نہیں مانتا ہے تو پھر ظاہر جنگ ہمارا آخری اپشن ہے لیکن ابھی ہم نے قوم کو بیدار نہیں کیا اے قوم اگر سیسا پلائی بھی دیوار ہو تو جرت نہیں ہوگی انڈیا کی کہ اس قسم کا مزاخر سال کرے آپ کے ساتھ شمیر صاحب نے آجی صاحب آپ نے بہت لکھا بہت آواز اٹھائی کیا سلوشن ہے آپ کے پاس سلوشن تو فرد نہیں ہے این اوکیلی بلکل جہاں تا کبھی آپ کو پتہ نہیں لگرہا ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ بہت ریوائیمن نظر آ رہا ہے جب آپ کو سال بعد اس قرائسس کا پتہ چلے گا جب آپ کو گندم نہیں ملے گی جب آپ کو قباس نہیں ملے گی جب فصلیں تباہ ہو چکی ہیں زمین میں تباہ ہو چکی ہیں ان کا سرفیس ہے وہ کٹ کے بہن چکا ہے اب یہ چیزیں تو آپ کو ایسا پتہ چلے گی کہ ملک کے ساتھ کیا ہو گیا اس کا تو وحد علم رہی ہے کہ آپ کو میڈیا کو جاگنا چاہیے اور انڈیا کے خلاف ایک مہم بھرپور مہم چلانا چاہیے اور ان کو آدمی برادری کو کہنا چاہیے کہ اس کا ازالہ جو پانی سے مقصان ہوئے وہ ایسے فائن انڈیا سے ازالہ لینا چاہیے اور آگے وہ اتنی حمد کیا ایسی کو آیا ہے میں انڈیر اکھان چاہیے بہت مسئلے تھی ہوتی ہے کیوں آخر رہا سکتا ہے پانچ پچا زار ڈالہ جب پچار لاکھ ڈالہ کی بجائے جتنا آپ کا نقصان ہے عالمی برادری سے ہمارا مطالبہ ہونا چاہیے ان جانوں کا نقصان کا بھی ادالہ ہو ایڈیا کریں اور اس مال کا نقصان بھی ایڈیا ادالہ کریں جس نے پانی جہریت ابھی جہریت کے بری ہمارے ملک کو تک یہ ایڈیری تو بڑا اچھا مطالبہ کوئی سنے گا آپ کی بات نہیں تو سنے تو پھر آن جو سو کیوں آپ انکر پاسم آپ لوگوں کو قوم کو بتانا چاہیے آپ نے سرار کی ہے میں قوم کی بات نہیں کر رہا میں آنی برادری کی بات کر رہا آنی برادری کو پھر آنی کو آپ نے پہلے کون سا حصولی وقت مندالیا کیا ہے اس کے بھی طریق ہے آپ کہتے ہیں کہ اس کے بھی طریق ہے آپ کو اپنی قوم کو بتائیں میں حابد نواز شریف زرداری جو بھی جو بھائیں ہم نکل پڑے بار جکنی بار دولت پڑی ہے ہم دو سال امریکہ سے کوئی مدد نہ لیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا سوچ لیں ہم ہیئر کنیشن پر چلانا چھوڑ دیں اگر ہم حمد کر لیں اور جو موڑیا کے جادوں کے پاس پیسہ ہے وہ بھی واپس لیں امریکی مہت نہیں مرے ہم دو سال چل لیں گے سوچ لیں آپ نے اس بند کر دیئے امریکہ دوست میں آئیں گے اور آپ ان کو کہیں تعلیٰ مطالبہ ہمارا جائے امریکی مدد نہیں رہتے وہ آپ کے دوست کہاں لیں ترکیر یہ کہاں لیں شیخ جو پاکستان میں آتے ہیں تو ہم قائم اخلاقیات سب کچھ کندوں میں ڈال لیتے ہیں وہ کہاں لیں انہیں وہ اس حکومت کو نہیں دینا چاہتے ہیں آج یہاں سے امریکہ کریں کہ آپ اسی فورم سے یہ ایک مطالبہ لے کے اٹھیں عالمی برادری سے مطالبہ کریں کہ ہمیں جس آدمی نوارا نقص جس دسمن نوارا نقص جو فکر بس سادشان کی ہے جانو جانبی میں ڈسن دوسنا زمانے کے روز پر آ رائے آپ کےینے احسان کریں گے جب میڈیا اس کا چرم چ ہے میں سے م harchPS شanging عالی جب میڈیا جب میڈیا جب میڈیا regret نہ کفتے ہیں صلی اللہ خ murmریر صلی اللہ علی صلی اللہ صلی اللہ علی وقت جائشتہ